بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریجسٹر نمبر دو روزنامچہ سٹیشن ڈیری باپ نمبر بائیس فکرہ نمبر تالیس با مطابق پولیس رول نمبر ایک روزنامچہ با مطابق پولیس رول فارم نمبر ایک بائیس سر تالیس پر تیار ہوگا نمبر دو روزنامچہ کی کاربن کاغذ کے ذریعے اس کی دون اقول تیار کی جائیں گی نمبر تین اصل پارتھانا کے ریجسٹر میں رہے گا نمبر چار دوسری نقل پارتھ گزر شدہ افسر ییس بی کو بھیجی جائے گی نمبر پانچ روزنامچہ میں تمام واقعات کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے نمبر چھے روزنامچہ میں پولیس افسران کی نقل و حرکت کلم بند کی جاتی ہے نمبر ساتھ روزنامچہ میں ویزٹر سرکاری وغیر سرکاری کے معینہ جات تحریر کیے جاتے ہیں نمبر آٹھ روزنامچہ کے اندراج ایسے چھو تھانا یا مورے تھانا یا ڈوٹی افسر کرے گا نمبر نو ہر ایک اندراج پر نمبر شمار لگایا جائے گا جس کو ہرپر نمبر کہتے ہیں نمبر دس ہر ایک تحریر کی ابتداء پر وقت تحریر کیا جائے گا نمبر گیارہ روز کی ابتدائی اندراج میں زیر حراست اشخاص کی تفصیل بیان کی جائے گی نمبر بارہ زمانت پر ریاہ شدہ ملزم زمانت یا مچلکہ پر ریاہی کی تاریخ بھی روزنامچہ میں درج کی جائے گی نمبر تیرہ روزنامچہ کے آخری اندراج میں موجود بقایا نگدی دکھائی جائے گی نمبر چودہ آخری اندراج میں موجود بقیہ حساب پھاٹک مویشیاں بھی دکھایا جائے گا نمبر پندرہ روزنامچہ کو تھانے کا عام ریجسٹر کہا جاتا ہے نمبر سولہ روزنامچہ دفعہ نمبر چوتھالیس پولیس ایکٹ کے مطابق رکھا جاتا تھا نمبر سترہ اب روزنامچہ آرٹیکل نمبر ایک سو سٹارٹ پولیس آرڈر دو ہزار دو کے مطابق رکھا جائے گا امور جو ریجسٹر نمبر دو روزنامچہ میں درج کیے جائیں باپ نمبر بائیس فکر نمبر انچاس باپ مطابق پولیس رول نمبر ایک مویشی جو مقدمات یا شوبہ میں پکڑے گئے ہوں تعداد حلیہ اور مقدمہ یا رپورٹ کا اندراج کیا جاتا ہے نمبر دو زیر ایکٹ اقوام جرائم پیشہ ریجسٹر شدہ اشخاص کا اندراج کیا جاتا ہے نمبر تین ملزمان جو مشروط رہا کیے گئے ہوں تھانہ میں آنے کا وقت دن اور غرض کا اندراج کیا جاتا ہے نمبر چار ہیڈ کانسٹیبل یا بالا تر عوضے کا پولیس افسر کی تھانہ سے ادہ موجودگی کی آمد واروانگی کا اندراج کیا جاتا ہے نمبر پانچ مال نگدی کے مصول ہونے اور روانہ کرنے کے اوقات کا اندراج کیا جاتا ہے نمبر چھے اطلاع ارتکاب جرم ناقابل دست اندازی کا اندراج کیا جاتا ہے نمبر سات قابل دست اندازی جرائم کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے نمبر آٹھ زیر حراست اشخاص کی تھانہ میں آمد واروانگی کے اوقات کا اندراج کیا جاتا ہے نمبر نو ہر ایک سمن ورانٹ حکم نامہ وصول ہونے کی تاریخ اور تاریخ تکمیل اور واپسی کا اندراج روزنامچہ میں کیا جاتا ہے نمبر دست کاروائی زیرے دفعہ ایک سو ستونجہ ذاتہ فوجداری ارسال کردہ رپورٹس کا نمبر واروانگی کا اندراج کیا جاتا ہے نمبر گیارہ حسب قیدہ مال خانہ باپ نمبر بائیس فکر نمبر پندرہ باپ نمبر بائیس فکرہ نمبر اٹھارہ زمن سمن دو مال خانہ کے مال کی رپورٹ درج روزنامچہ کی جاتی ہے نمبر بارہ رکوم مستقل پیشکی سے متجاوز زیادہ ہو جانا کی رپورٹ کا اندراج روزنامچہ میں کیا جاتا ہے نمبر تیرہ سموار کے روز روزنامچہ میں ان تمام کاغذات کی فرست دی جائے گی جو ایک ہفتہ سے زیادہ عرصہ سے زیر تعمیر ہوں کا اندراج کیا جاتا ہے نمبر چودہ کاروائی زیر دفعہ ایک سو ستونجہ ذاتہ فوجداری سے مراد قابل دست اندازی جرائم کی اطلاع جس کی بابت ایسے چوک و شبہ ہو کہ جرم سرزد نہیں ہوا تو اس کے متعلق روزنامچہ میں اندراج کرے گا اور جرم کے وقوب عزیر نہ ہونے کی وجوہات تریر کرے گا اور اطلاع دہندہ کو بتائے گا کہ وہ نہ تو اس کے مقدمے کی تفتیش کرے گا اور نہ ہی تفتیش کرائے گا سزا برائے اندراج باطل باپ نمبر بائیس فکر نمبر پچاس با مطابق پولیس رول نمبر ایک اگر پولیس افسر روزنامچہ میں ایسی رپٹ یا رپورٹ درج کرے جسے وہ جانتا ہو کہ یہ باطل جھوٹھی ہے ملازمہ سے برخواست کیا جائے گا ایسی رپورٹ درج کرنے کے ہدایت خواہ آلہ افسر نے کی ہو نمبر دو ہر تھانہ چوکی اور پولیس لائن میں درج زیل سٹفیکیٹ چپسا کیا جائے گا نمبر تین تصدیق کیا جاتا ہے کہ اس ریجسٹر میں سے کوئی ورک نہیں نکالا جائے گا نمبر چار اگر کوئی غلط اندراج ہو جائے تو اس پر لکی لگا دی جائے گی نمبر پانچ غلط اندراج پر سینئر افسر اپنا دسخت کرے گا نمبر چھے کوئی اندراج اس طریقے سے نہ کیا جائے یا مٹایا جائے کہ پڑھانا جا سکے نمبر سات کسی اندراج پر کاغذ کا ٹکڑا چپسا نہیں کیا جائے گا نمبر آٹھ روزنامچہ آخری اندراج سے دو سال بعد باپ نمبر بائیس فکرہ نمبر اکاون کے تحت طلف کیا جا سکتا ہے نمبر نو اگر کوئی پولیس افسر تھانا یا چوکی میں تبدیل ہو کر آئے یا جائے روزنامچہ میں اس کی آمد واروانگی کے اندراج کی نکل اردلی ہائیڈ کانسٹیبل او ایچ سی موجودہ اردلی اسسٹینٹ ساب انسپیکٹر او اے ایس آئی اردلی ساب انسپیکٹر او ایس آئی کو بھیجی جائے گی نمبر دس تھانا اور چوکیوں میں پولیس افسران کی امواد اور ہسپتال میں داخلے سے متعلق رپورٹ بھیجی جائے گی نمبر گیارہ روزنامچہ کے اندراج کی ایسی نکول کاربن کاغذ کے ذریعے تیار کر کے بھیجوائی جائیں گی نوٹ موجودہ دور میں اردلی ہائیڈ کانسٹیبل کی جگہ اردلی اے ایس آئی او اے ایس آئی اور اردلی ایس آئی او اے ایس آئی کے عوضے کا افسر کام کرتا ہے روزنامچہ میں چار خانے ہوتے ہیں پہلے خانے میں نمبر شمار رپڑ نمبر لکھا جاتا ہے دوسرے خانے میں نام اطلاع دہندہ درج کیا جاتا ہے تیسرے خانے میں تاریخ لکھی جاتی ہے چوتھے خانہ میں خلاصہ رپورٹ لکھی جاتی ہے